کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چرالہ کے اندر بہجبہ کا ووڈ بینک ہے اس لئے انہوں نے کہہرہ کی سبڈیوجن اٹھا کر چرالہ دی کیا یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ کا وہاں ووڈ بینک زیادہ ہے اس لئے آپ نے مزید ووڈ بینک بنانے کے لئے سبڈیوجن وہاں تبدیل کی بطورہ جی آپ ہمیں بتائیے لوگ کہتے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ کہہرہ کی سبڈیوجن کچھ اور نایہ دینے کے بجائے آپ پرانے ہی واپس لے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی اس پر کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ سبی کا سواکت ہے جے کے داستان میں اور میں ہو آپ کے ساتھ بلال بلیس سے آپ کی خدمت میں حاضر سبڈیوجن کہرہ کی بات کریں تو چند روز قبل جو ہے حیرہ تھوٹیز کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ کہرہ کی سبڈیوجن کو دوسری جگہ پر جو ہے لیا گیا ہے اب جو ہے میرے ساتھ بسند راج تھاکر جی ہیں جو کی بھارتیا جنتہ پارٹی سے وابستہ ہیں اور تھاٹری سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم میں یہ فرض بنتا ہے کہ اگر علاقے کی کوئی چیز کو کہیں سے اٹھایا جائے تو اس پر بات کریں بسند راج جی سب سے پر آپ کا سواگت ہے بلال صاحب آپ کا سواگت ہے کیونکہ آپ بار بار وہاں کے لوگ کی آواز اٹھاتے ہو اس لئے آپ کا دھنی آواز آپ نے مجھے یہاں پر بلایا میری بات سننے کے لئے بہت بہت سنے بلال صاحب دیکھئے آپ ہمیں بتائیے لوگ کہتے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کہ کہرہ کی سبڈیوجن کچھ اور نایہ دینے کے بجائے آپ پرانا ہی واپس لے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی اس پر کیوں ایسا ہو رہا ہے بلال صاحب دیکھئے میرے ساتھ یعنی کہ سبدروانی صاحب بھی بیٹھے ہیں کارا کے کافی یعنی شوشل لیڈر بھی ہے ہمارے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر بھی ہیں آج کم سے کم پندرہ دن سے جمعو گندر اسی پر ڈیرہ لگا کر ہیں ہائی کمانڈ سے بات کر رہے ہیں افسوس مجھے اس بات کا آئے کہ دیکھو سبڈیوجن نہیں اٹھانی چاہیئے وہاں سے بدقسمتی یہ ہے کہ آج یعنی کہ پوری پنچائد کو پورے اختیارہ دیئے گئے ہیں بیڈی سی کو اختیارہ دیئے گئے ہیں ڈیڈی سی کو اختیارہ دیئے گئے ہیں اس کے باوجود وہاں سے ڈیوجن کیسے اٹھی کیونکہ عام جنتہ کو کیا پتا ہے کیونکہ اس وقت سارے اختیارہ تو ان کے پاس ہیں اور ان کے ساتھ جب نائن صافی ہو رہی تھی کونسلل کے اندر کم سے ان کو بات اٹھانی چاہیئے تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بدقسمتی اس علاقے کی اس قسم کے وہاں پر سرپینچ اس قسم کے کیا آپ بولتے ہیں بیڈی سی بنائے گئے یا ڈیڈی سی بنائے گئے جنہوں نے آج یعنی وہاں سب ڈیوجن اٹھانے کا موقع دیا اوپر ہائی لیول پر گورنمنٹ کو کوئی پتہ نہیں جو پلان بنتا ہے اسی پر ساری بات اوپر ہوتی ہے آج بھی ہم چار پانچ دن سے اپنی ہائی کمانڈ سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو پربوزر ادھر سے آیا ہے اسی پر عمل ہوا ہے لیکن سرکار تو بھجبہ کی ہے کیوں ایسا فیصلہ لیا گیا کیوں پرانی چیز کو اٹھایا گیا دیکھیں میں آپ کو بولتا ہوں کہ جب پنچائی سے کوئی پلان بند کر آتا ہے اس کو جمعوں میں کاتا نہیں جاتا کیونکہ سرپینچ ناراض ہو جائیں گے کہ انہوں نے وہاں سے لوگوں کو پوچھ کر وہ سارا پلان بنایا ہے مجھے افسوس کی بات اس چیز کا ہے کہ آج وہ سرپینچ وہ بیڈی سی چیئرمن یا باقی لوگ وہاں پر جو ہیں کام پر کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ بھی اچھا کام کرتے گلتی ہو جاتی ہے اس کو درست کرنا بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس سبڈویجن کو واپس لائے گی میں آپ کو اشواس دلاتا ہوں وہاں کے لوگوں کو بھی اس کے لئے کنٹینیو ہماری میٹنگ چل رہی ہے دیر لگ سکتی ہے سبڈویجن واپس ملے گی ان کو جیسے تھاٹری کے اندر انیس سبڈویجن میں وہاں کی ڈویجن اٹھائی گئی اس وقت بھی یہی لوگ کانگرس اور نیشن کانفرنس کے لوگ جنہوں نے تھاٹری سے ڈویجن اٹھائی گیا اس وقت بھی بسند رائش تھاکر نے تھاٹری کے اندر پروٹیسٹ کیا تھا بھوکردال کی تھی بہت سارے لوگوں نے اس پر مزاک بھی کیا گیا کہ نہیں جی اب یہ کہاں ڈویجن آئے گی اور وقت آگیا تھاٹری کو آئی دلیف سنگھ جی پر اس میں شرمہ جی سے بات ہوئی ہے اور انہیں شندر خمال جی سے بھی بات کی ہے اس پر ساری بات ہو رہی ہے وہاں پر ڈویجن ملنی چاہے کیونکہ ضرورت ہے اتنی بڑی آبادی ہے اس آبادی کو دیکھنا چاہے میں کہتا ہوں یہ پی ڈویڈی کی سبڈویجن تو ملنی چاہے ان کو اپی اچھی کی بھی ملنی چاہے وہاں پر ایریکیشن کی بھی ملنی چاہے اور پی ایم جی ایس وائی کی بہت ساری سارکے وہاں پر چل رہی ہیں وہاں پر لوگوں کو تھاٹی آنا پڑتا یا گلو جانا پڑتا وہاں پر ملنی چاہے اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی بلکل تیار ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کام کرے گی کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں وہ واپس ملے گی کیا کچھ مزید جو ہے سبڈویجن کے ساتھ ساتھ ملے گا بہج پر جو ہے کیا اس پر کام کرے گی دیکھیں میں آپ کو ضرور کہوں گا میں نے آپ کو بولا بینوے میں ہماری ڈویجن اٹھائی گئی تھی آج ہمیں ڈویجن مل گئی اتنی دیری لگنے ہیں بیچ میں کانگرس کی سرکار تھی دیری لگی آج کے ٹائم میں مجھے نہیں لگتا ہے دیکھو جب اوپر سب کو جب پتا چلے گا کیا ایسا ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بولی کہ کوئی بھی پلاننگ جب ہوتی ہے میں نے بولا کہ سرپینچ سے لے کر بی ڈی سی چیئرمین سے لے کر ڈی ڈی سی چیئرمین تک یہ ساری باتیں ان کو پتا ہوتا ہے اس وقت کیوں نہیں لوگ بولے کیونکہ ان کو پوچھا نہیں گیا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے آج کے زمانے میں سرپینچ ہوئے یا بی ڈی سی چیئرمین کے پوچھے بگیر اس کے علاقے میں کوئی کام ہوتا ہے ایسی تو بات مجھے نہیں لگتی کیونکہ دیکھو لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات جو کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہے آپسی بہچارہ بنا کر رکھنا چاہے اور آپس میں تال میں رکھنا چاہے وہ بھرتی جنتہ پارٹی کے دروازے چوبیس گھنٹے اس علاقے کے گریب لوگوں کی جو آواز ہے اس کے لئے کھلے رہیں گے وہ ہر وقت بات سنی جائے گی بشرت ہے یہ کہ ایک سیدھا راستہ پکڑنا چاہے نہ کی دوسرا ایسا راستہ پکڑ کر جس سے بڑا ہوا کام بگڑ جائے لاش پر پوچھنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چرالہ کے اندر بہجبہ کا ووڈ بینک ہے اس لئے انہوں نے کہرہ کی سبڈیجن اٹھا کر چرالہ دی کیا یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ کا وہاں ووڈ بینک زیادہ ہے اس لئے آپ نے مزید ووڈ بینک بنانے کے لئے سبڈیجن وہاں تبدیل کی دیکھو بہتری جنتہ پارٹی کا سارا اوٹ ہے ہم کئی اوڈ کا پاکٹ نہیں مانتے ہیں یہ سارے اوٹر ہمارے ہیں یہ بات ضرور ہے جن لوگوں تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں وہ پچارے وہ ہم سے دور ہیں ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں سارا ہمارا اوٹر ہے چرالہ کے اندر آلریڈی سبڈیجن تھی چرالہ کے اندر کوئی ہم نے نئی سبڈیجن دی آلریڈی سبڈیجن تھی وہاں پر پیچی کے اوڈی ساہب بیٹھتے تھے باقی بھی افسر لوگ بیٹھتے تھے اگر چالہ کو دی ہے تو میں کہتا ہوں کارا کی سبڈیجن واپس ملنی چاہیے اس کے لئے میں بالکل اپنے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں نے کہا کہ سبدروانی صاحب نے تو ڈیرہ ہی لگا دیا جمہو کے اندر ہر بار کبھی ہائی کمانڈ کے پاس ہمارے مل رہے ہیں کبھی ہمارے پیچی کے چیف کے پاس پرسوں ملے تھے ملے تھے پھر شندو کمار جی کے پاس پرسوں بات ہوئی ہے تو ڈیویجن جو ہے کارا کی میں کارا کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ہلزیا کروں گا کہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں یہ بے شک آپ کو روش ہے کہ آپ کی ڈیویجن اٹھائی گی میں افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ جو لوگ چنے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے آج کی طائم ہے ملے تو آج ہے نہیں آج سارا کام جو ہے سرپینچ اور بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے اوپر ہے اور ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی اگر گلت کام کرتے ہیں پھر لوگوں کو سڑکوں پر لاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو اچھائی کے اور لوگوں کو لینا چاہیے جو بات جو ڈیویجن کی بات ہے بات کریں گے میں نے بولا نا ہم آل جی کے ساتھ ملنے والے ہیں حالی کی ہمیں شنگر خمار جی نے شواسن دیا ہے کہ یہ ڈیویجن جو کہیں گلتی مسٹیک آف مسٹیک آف نیچے سے جو پلاننگ ہوئی ہے اس میں مسٹیک ہوئی اس کو درست کریں گے یہ کیلئے بہت بہت شکریہ سفدر صاحب خالی سے آپ سے اتنا چاہوں گا سفڈیویجن واپس آئے گی یا نہیں ہاں یا نہ میں آپ کے اس چینل کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آج پھر دوبارہ مجھ سے یہ سوال پوچھا اور میرے ساتھ تھاکر بسنتراج جی بیٹھے ہیں جو کہ ہمارے ویڈی سی کنویر ہیں جمع کشمیر کے میں ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آج ہمیں پھر چار بجے میٹنگ ہے اپنے ایکس ایمیلے دلی پریار جی سے کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈیو لیٹر بھی بنا کے دیا جو کہ ہم نے وٹس اپ پہ بھی ڈالا ہے کہیں شکوک تھا لوگوں کو کہ دلیف صاحب نے ایسا کیا ہے لیکن دلیف صاحب نے ایک ڈیو لیٹر ہمیں بنا کے دیا جو ہم نے وٹس اپ پہ لوگوں کو ڈال دیا انہوں نے لکھا ہے کمیشنر کو کہ آپ جلدی سے جلدی کارا کی سب دیویجن کو واپس کرو اور میں اسی چینل کی وساست سے لوگوں تاکہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب در وانی ضرور یہ کام کرے گا اور آپ کی سب دیویجن آپ کو واپس دیں گے اور انشاءاللہ ہفتہ دس دن لگے گا لیکن میں سب دیویجن کو دے کے ہی کہا رہا ہوں گا چیلے بہت بہت شکریہ آئیے تھے ہمارے صاحب بحسند راج جی اور ساتھ میں سب در صاحب وانی مجھے امید ہے کہ اس مدے پر اگر کوئی زیادہ بولیں گے تو سب در صاحب اور اگر ان نے اس معاملے کو حل کر آیا تو کریڈر جو ہے سب در صاحب وانی کو جائے گا حالانکہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پر جو ہے کچھ گلت نارا بازی بھی کرتے ہیں بنے رہیں جیکت آسان کے ساتھ بلال بلیسی جمہور سے